سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہی را فیس سے ہوں گے جہاں کئی پی بھی ہوں گے اپنے زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی کا مزہ اسی چیز میں کہ اپنے زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کیے اچھے اپنے اکی تمام لوگوں کا حاصل رکھا جائیں آج میں آپ سے چٹ پٹ سے بننے والے کرسپی سینوچ لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو بنانے میں بھی زدہ ٹائم نہیں لگے گا اور اتنے مزے کے کہ آپ افتاری میں ہوش ہو جائے گے جب یہ پیش کریں گے تاکہ عارفوں کے پور بانے جائے گے یہ بہت مزے کی پسکی سینوچ لیٹی ہوتا ہے جلدی بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پہ چکن کو بوائل کر دیا ہے چکن کو بوائل کر کے شیب لیوش میں میں نے اس کے اندر ایڈ کے دیا یہاں پہ چیز لے لیا اور یہاں پہ مکھن لے لیا دو ایڈ پی میں نے بوائل کر دی کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ افتاری کے ٹائم گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے گیس چلی جاتی ہے تو یہ جٹ پٹ سے بڑھنی چیزیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر اچھے لگے تو لائک شیئر کو بھی سبسکرائب کی ضرور کیجئے گا اگر اچھے لگے تو لائک شیئر کو بڑھ لے لوں گی اور اس طرح سے آپ نے بڑھن کو اسی بھی لے لیا جو آپ کے پاس موجود ہوں تو اس کو میں سپائسز میں کٹ کروں گی اور اڈو کو میں چھیل لیتی ہوں پہنے جٹ پر سے یہ تیار ہوتی ہے میں نے اڈو کو میں نے چھیل لیا ہے اس کے اندر میں نے چکن اور ویجیٹیبل کو بھیار کر دیا آپ ہاتھ کے مدد سے ہم اس کو بیچ کریں گے یہ اتنے لذیذ تیار ہوتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی تیار کیجئے گا افتاری میں بہت اچھا یہ ٹیسٹ دیتے ہیں آپ لوگ کو جو لوگ دوری شیل پہ لے آئے سب کو ویلکم بہت شکریہ آپ سب کا اسی طرح لائے شیل پہ لے سبسکرائب کرتے رہے یہ سیڈوچ آپ بچوں کو بھی لاش پہ دے سکتے ہیں یہ بزیدار یہ ریڈی ہوتے ہیں اور جلدی بھی بچ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی اس طرح سے بٹر گری اس طرح سے بھی ٹیڈیور ہمارا ریڈی ہو چکے تو اب اس کے اندر جائے گا کالی بچ جائے گی اور نمک جائے گا اور کوئی آپ نے مسائلہ ایڈ نہیں کرنا ہاں آپ کو آپ نے اچھے سے ووش کرنا ہے اس چیز کا خاص کیا رکھا جائے گے آپ کے ہاں آپ چھوئے اچھے ساپ کر کے فیلیوز کے لیے اس کے اندر میں کالی بچ ہیڈ کریں دیکھ سکتے ہیں تیکھی کالی بچوں میرے پاس اس کو ایڈ کریں گے اپنے حساب سے آپ کام زیادہ جتنی آپ سپائی سکھاتے ہیں اس حساب سے ایڈ کیجئے گا میں نورمل ہی ایڈ کریوں کیونکہ ہم نہیں کھاتے ہیں سپائی سی اتنا اس کو اچھے سے میں مکس کرنوں گی اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے بہت مزے کہ یہ سیڈویز ریڈی ہوتے ہیں آپ کھائیں گے تو بہت مزے آئے گا آپ کو افتاری میں بنا کے ضرور اس کے مزے لیں آپ لوگ کیونکہ آپ کو پتا ہے گیس نے تو تن کر کے رکھ دیا ہے تو یہ چکن میرے ایڈ کی اس کے اندر شبلہ بھی چیڑ کیا ہے اور بوائل ایڈ کی یہ چکن اور چیزی بیٹر سیلویج ہیں بہت یونیک اور بہت مزے گا اس کے اندر نمک جائے گا اس بھی ضرورت نمک بھی اپنے اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپوو نمک ایڈ کرو کیونکہ میرے خاص سے ہمیشہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کام بھی ایڈ کر دی اب اس کا اچھے سا دوبارہ مکس کرنا ہی میں اور یہاں پہ ہمیں بریٹ کو کھولوں گے اور اس کے سلائسیز بناؤں گی اس کو اچھے سپرے مکس کرنے میں اب اس پہ بریٹ کے سلائسیز بنانا سٹرانٹ کریں گے ہوتھ کو گھوش کر دی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لائے شیئر کا بھی سبسکرائب کرنا ہوتی ہے ہم نے کٹ دی ہوں بریٹ کے سلائسیز کچھ میں نے اس شیپ میں کٹ گیا کچھ میں نے اس شیپ میں کٹ کییا اور سائٹ میں نے ریموف کر دی اس کے ہم بریٹ کروم بنا دیں گے ویسٹ نہیں کی جائے گا آپ اس کے اوپر میں پہلے لگاؤں گی بٹر سپ پہ میں نے دیکھ سکتے ہیں سپ پہ لگا دیا ہے ان پر بھی اور چیز کو میں نے کٹ کر اس کے اندر ڈال دیا آپ اس کی فلنگ کرتے ہیں فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بس ان کو اب آپ نے جب افتاری کا ٹائم ہوگا تو آپ نے ہلکا سین کو گرم کر دینا ہے تاکہ جو چیز آپ نے ڈالی اس کے اندر ملٹ ہو چاہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا تو دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزی یمی سین میں جب ہماری ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان کو کور کر کے رکھ رہی ہوں بس جیسے افتاری کا ٹائم ہوگا تو میں ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے اوون میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ چولے بین کو ایک سے دو منٹ کے لیے کرم کریں اپنے مزہ دار یہ آپ کے سینڈوچ ریڈی ہوتے ہیں کیا آپ کھائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کتنے بیکری سٹائل میں یہ سینڈوچ ریڈی ہوئے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اچھے لگے رسیبی تو لائک ضرور کیجئے گا ایزی اور ایزی رسیبی کے لیے ربزار رسیبی اس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے گا تو جیتے فرنڈ اب اس کو میں ڈک کے کور کر کے رکھ رہوں گی تو جیسے ہی افتاری کا ٹائم پاس آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو گرم کریں گے لائش سا تاکہ جو چیز ہے وہ ہماری میلڈ ہو جائے تو یہ تھی میری چھوٹی سی رسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور دائیے گا کامیٹس میں اور ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اپنا ڈیر سرا حیال رکھئے گا عید کے اتمام لوگوں کا حاصل حیال رکھیں ان کا بھی جو ضرورت مند ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ضرورت ہے کہ ان کی مدد ضرور کریں مجھے دبا میں ضرورت یاد رکھئے گا نیکسٹ پھر نیورس جب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے